بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان ڈاکٹر بولند اقبال پروگرام میں ناظرین سب سے پہلے بات کریں گی ایرانی صدر کا ایک کامیاب دورہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا آج صبح ان کی روانگی ہوئی گورنر سندھ اور وزیراعلا سندھ نے ان کو الودا کہا اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور دورہ ہے جس کا آغاز ہوا وہ کراچی آمد ہوئی وزیراعظم شہباز شریف کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مزار قائد پہ حاضری بھی دی ناظرین کچھ جو میٹنگز تھی جو آج رکھی گئی تھیں خاص طور پہ وزیراعلا سندھ گورنر سندھ اور ساتھ ساتھ اہوان سنو تجارت جہاں مختلف میٹنگز کی گئی اور خاص طور پہ صوبے کے حوالے سے بات کی گئی جس کے حوالے سے مختلف جن لوگوں کی میٹنگ ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ وزیراعظم جو ہے وہ آئین کے حساب سے کسی پارٹی کا نہیں ہوتا بلکہ پورے ملک کا ہوتا اور خاص طور پہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صوبے کی ضروریات کے خیال رکھیں اس لیے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خاص طور پہ ان سے بات کی گئی جس میں مختلف بسس دینے کی بھی بات کی گئی ہے کیفور کے منصوبے کی جلد تکمیل کی بات کی گئی ہے حالانکہ کیفور کے منصوبے میں اس وقت اور مزید پیچیدیاں شروع ہو گئی ہیں کہ دو سو پینسٹھ ایم جی ڈی اگر یہ مکمل کر بھی لیا جاتا ہے تو کراچی میں تحال اس کی ڈسٹریبیشن سسٹم موجود نہیں ہے اس لیے گھروں میں کسی قسم کا ایک بوند پانی بڑھ نہیں سکے گا کیونکہ یہ کہنا ہے میر کراچی مرتضی وحاب کا کہ اگر آج سے بھی کام شروع کیا جائے تو دوہزار ستائیس نومبر تک جا گئی ہے کام مکمل ہوگا جس میں انڈرگراؤنڈ بارٹر ڈسٹریبیشن سسٹم کا انفرسٹرکچر ڈالا جائے گا اس کے بعد امید ہے کہ شاید کچھ پانی بڑھ سکے یعنی اگر جو موجودہ پانی ہے اس میں بھی اگر ڈسٹریبیشن سسٹم صحیح ہو تو شاید گھروں کو پچاس فیصد پانی تو ملی سکے بہرحال یہ ایک بحث اپنی جگہ لیکن یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ کے فاقی وزیر شامل تھے امین الحق اور جعوید حنیف صاحب بھی تھے اور انہوں نے ایک پلان دیا ہے وفاقی حکومت کو اور انہوں نے کہا ہے کہ جی فور کا منصوبہ یا دیگر منصوبے جو ہیں جس میں گرین لائن اور دیگر ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں ان کے لیے جو ہے وفاقی حکومت خاص طور پر پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ والے کام کریں اور کراچی کو یہ ریلیف دیں یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ امکی ام ایک طرف جو ہے وہ وفاقی حکومت کو ڈائریکٹی منصوبے دے رہی ہیں حالانکہ اگر یہی تمام چیزیں سندھ حکومت کی رضا مندی کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں تو شاید آلات بہتر رہتے ہیں دوسری جانب آپ کوئی بتاتے چلیں کہ جی ڈی اے کے رہنما جو ہیں وہ آج سردار رحیم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور متعدد قوی مومنٹ پاکستان کے کارکنوں پر الزام لگا ہے ان کے کارکنوں کو حراسہ کرنے کا اور ساتھ ساتھ یہ بھی الزام لگا ہے کہ جی امکی ام جو ہے وہ امکی ام پاکستان بھتہ لینے میں جو ہے وہ ملوث ہے اور اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے امکی ام کے کارکنوں پر تمام موضوعات پر بات کریں گے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی ہیں تجزیہ کر رہے ہیں امتیاس فران صاحب اسلام علیکم بہت شکر دیا کیا کہتے ہیں سر سب سے پہلے یہ امکی ام والے مسئلے کو کراچی کی حساب سے اٹھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ڈاکس صاحب جو آپ نے اپنے انٹرو میں جو باتیں کہیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس میں بالکل صحیح باتیں ہیں ایک تو یہ کہ کی فور منصوبے کے حوالے سے دوسری جو آج ملاقات حسن اقبال صاحب سے ہوئی ہے امکی ام کے ڈیلیگیشن سے اس حوالے سے جو آپ نے آہ بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح ہے آہ غلط دروازہ یا صحیح دروازہ غلط طریقے سے کٹ کٹ آیا ہے ایم کے ام نے اگین اگر یہ وایا سن گورنمنٹ جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا اور بہت اچھا طریقے سے دے گا اگر یہ پیرلل کچھ چاہتے ہیں تو پوسیبل نہیں ہے صرف ایک گرین لائن منصوبہ وہ بھی نواز شریف نے دیا تھا میں نہیں سمجھتا کہ شاباز شریف ٹیپس پارٹی سے کسی قسم کا رسک لے سکتے ہیں یا رسک لینے کو تیار ہیں وہ تو ابھی آہ ہر چیز میں یعنی کے اوکے والی آہ پالیسی ہے اور دوسرا جو کے فورد منصوبہ آپ نے کہا ہے نا بالکل صحیح ہے آپ کا انٹرو میں بھی اس بات پہ کنونس نہیں ہوں اس پہ آرگومنٹ کرنے کو تیار ہوں کہ اس وقت کراچی کا جو ریکوائیڈ پانی ہے آویلیبل ہے ہم اور آپ خبریں ہم سے اور آپ سے خبریں چلوائی جاتی ہیں کہ ہب ڈیم بھر گیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تین سال تک کراچی کی پانی کی ریکوائیڈ ہو گئی یا تو ہم سے اور آپ سے جھوٹی خبریں چلوائی جاتی ہیں یا پھر خبر صحیح ہوتی ہے اب وہ جو ہے اس کو غلط طریقے کار کو وہ کیا جاتا ہے اور یہ کے فورد منصوبے کے بارے میں ڈاک سب میرا بالکل اس بارے میں میں کنونس دوں کہ کے فورد منصوبہ پانی چوروں کے لیے بنایا جا رہا ہے وارٹر ٹنکر مافیا کے لیے بنایا جا رہا ہے وارٹر ٹنکر مافیا کو جو سپورٹ کر رہا ہے ان کے لیے کیونکہ سب مجھے ایک بات ہی بتائیں کہ یہ ساری باتیں ہم پہلے ساڑھے تین سال ٹی ٹی کی حکومت پر سنت رہے کے فور کے فور کے فور پھر اس حکومت پر سنت رہے کراچی کمیٹی بن گئی کچھ گیرنٹرز بیچ میں آ گئے بڑے انہوں نے کہا ہم بنوا کے دیں گے اب یہ تمام فیزیبلیٹی سب بھی ہے تو شاید آدھا بھی کمپلیٹ ہو جائے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کمپلیٹ ہو بھی جائے لوگ کو پہلے سے پرپیئر کیا جا رہا ہے یہ کراچی میں پانی کی چوری کو روک وہ چوری کو پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ ہے کے فور ہم یعنی جب تک کے فور کا چیخ پکار ہوتی رہی گی تو پانی کی چوری کی طرف توجہ نہیں رہی گی کہ پانی کی قلت ہے دیکھیں کراچی دنیا کا شاید وہ واہی شہر ہے کہ جس کے سینے پر دو سے دھائی کروڑ چھہد کیے ہوئے ہیں جو بورنگ کی صورت میں چھہد ہوئے ہیں ہر آپ کسی بھی پروڈیکٹ پہ چلے جائے کسی بھی بیلڈنگ پہ چلے جائے کسی بھی گھر کے اندر چلے جائے آپ کو کوئی نہ کوئی ڈریلنگ ملے گی ملے گی ہمہ کھرب اور روپے کی ڈریلنگ ہوئی ہے یہاں پر کھرب اور روپے کا ارب اور روپے کا پائپ اس کے اندر ہوئے تو اس کے باوجود کہ جب اس وقت کراچی کے شہری صرف ریل پینے کا پانی تھرٹی پرسنٹ مانگ رہے ہیں ہمہ اور اس کے اوپر قلط کی بات کی جا رہی ہے اور آپ دس ہزار ٹینکر اگر خریدنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو سیکوینس کے ساتھ پانی آویلبل ہے وہ آپ کو پانی ملے گا ہمہ سی او سے مختلف لوگوں سے بات چیت ہوئی میرا ان سے ایک ہی سوال ہوتا ہے یہ جی ٹینکر سپلائی جو ہے وہ ساڑھے بارہ ایم جی ڈی پانی وہ بقول ان کے وہ کہتے ہیں بارہ تیرہ ایم جی ڈی زیادہ ہم نہیں دیتے ٹینکر کو وہ بارہ تیرہ ایم جی ڈی جو ہے وہ پورے شہر کی پیاز وہ جادت ہے اور جو اس وقت کی موجودہ جو جتنا پانی مل رہا ہے چاہے وہ ڈملوٹی سے ملے دوسرے چگاؤں سے ملے وہ کراچی کے ناکافی ہے دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس پوری میپنگ موجود ہے ٹھیک ہے کہ سارے ان کے دور میں جو ایک انڈر گراؤنڈ ایک سسٹم بچھایا گیا تھا کہ جہاں پر بھی آ آ لائن کو پنکچر کیا جائے گا تو وہ علاقہ ایکسین اور جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان تک میسی جائے گا لیکن بدقسمتی سے میسے پیٹا وہ سسٹم بھی جو ہے پورا ختم ہو گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تھا اور کراچی دنیا کی واحدہ ہم ابھی تک کوئی پیٹیشن میں گیا ہے سپریم کورٹ میں یہ جو سو موٹو افتقار چودری کے دور سے چل رہا ہے ابھی جسٹس پائیز عزیزہ صاحب بھی پہلی مرتبہ اپنی appointment کے بعد یہ سننے کے لیے آئے ہیں ہم میں سے کوئی گیا یہ پانی کے حوالے سے کہ جناب ہمیں کم از کم یہ measures کر کے بتا دیں کتنا پاکست کراچی کو پانی available ہے اور کتنا اس کو required ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا required ہے اس سے کہیں زیادہ پانی موجود ہے ہمارے پاس دو sources ہیں ایک hub ڈیم کی source ہے دوسرا ہمارا کنجر لیک کی source ہے اور دونوں اس وقت full ہے hub ڈیم full بالکل صحیح طریقہ اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ hub ڈیم کے کنال میں ایک گھارہ پڑا تھا شگاو جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے سندھی میں گھارہ کہتے ہیں اس کو تو یہ جو شگاو پڑا تھا میں سمجھتا ہوں شگاو پڑا ہی نہیں تھا شگاو جو یہ خبر دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹینکر کی قیمت ہزار دو ہزار اوپے بڑھ گئی اور یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے ایک آپ ایک عرصے سے سن رہے ہوں گے کہ دھابے جی کے وارٹر اسٹیشن کے اوپر بجلی کے بریک ڈاؤن سے اتنے وہ جو لائن ہے وہ پھڑ گئی اور دو دن تک پانی اویلیبل نہیں ہوگا آپ یہ بتائیں کیا وہاں پر پانچ سے سا ہمارے کراچی پریس کلپ میں تیرہ سیکنڈ کے ڈیلے سے جنرےٹر لگاوا ہے جو کہ اب استعمال نہیں ہوتا تو کیا وہاں دس بارہ سال میں ایسا کوئی جنرےٹر نہیں پاور فل لگ سکتے تھے کہ جیسی بجلی کا بریک ڈاؤن ہو اور وہ سسٹم چلے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے دو کام ہوتے ہیں کہ بجلی کی بریک ڈاؤن سے وہ لائن پھڑ گئی ایک پانی ٹینکر شہر میں کلت ہو گئی پانی کی ڈیمانڈ پڑ گئی اور وارٹر ٹینکر مافیا کے مزے آ گئے دوسرا وہ جو لائن ٹوٹی ہے اس کو ایمرجنسی بنانے کے اندر سو روپے کے بجائے پانچ ہزار روپے کا خرچہ ہوگا اور جو ایمرجنسی بجٹ ہوتا ہے اس کا قانون کے مطابق آڈٹ نہیں ہوتا یہ گزشتہ دس بارہ سال سے یہ کام ہو رہا ہے یہ بلکل کے فور منصوبہ کراچی میں پانی کی چوری رکنے کا روک چپاری کی چوری کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک آلہ ہے یعنی جب تک اس کی چیخ پکا رہے گی کراچی میں پانی چوری ہوتا رہے گا میں سمجھتا ہوں دھائی سے تین ہزار وارٹر ٹینکر ریجسٹر ہیں دنیا کا مجھے کوئی شہر بتا دیں آپ اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ سو موٹو سپریم کورٹ لے دو مہینے کا ٹائم لے تین مہینے کا ٹائم لے چھے مہینے کا ٹائم لے بولے جی وارٹر ٹینکر سرویس بند کر دی جائے گی صرف اور صرف کہیں جو خاص علاقے ہو وہاں کی ایک سرویس رکھے وہ جیسے اسلام آباد میں ہے لاہور میں ایمرجنسی سرویس کے لیے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں میں نے آپ بھی دیکھیں میڈیا پرسن ہے میں بھی میڈیا مرطبہ پیکش کروا ہے کراچی میں مہینے کے اندر ہھم ہے کم سے کم ستائس سے اٹھائیس ڈب روپے کا پانی سیل ہوتا ہے اس میں ہٹ کی زم کا پانی لے لیں آرو کا پانی لے لیں ریل پانی لے لیں واٹر ٹینکر سے لے لے صعی اللہ یہ چھوٹی سی بوتل سے لے گے بڑی بوتل لے لے ستائیس سے اٹھائیس ڈب روپے کا اب ہٹی بہ روپے کا کلنا پڑے گا اور یہ جو مخبر بیٹھے ہوئے کراچی وارٹر بورڈ میں کراچی آئے جو وال میں نے ان کو چاہیے اپنے بچوں کو حلال کلائیں یہ جو دس بیس ہزار پچاس ہزار روپے لے کر یہ وارٹر مافیا کو پانی بیچتے ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں ان کو چاہیے اپنے عوامی نمائندوں کو بتائیں کہ کہاں کا پانی چوری ہو رہا ہے کتنا پانی اویلیبل ہے اور انجینئر دیکھیں ڈاک صاحب یہ کراچی والے بڑا چیزتے ہیں مجھے سر ایک بات بتائیں کہ ویسے تو بلدیات میں حکومت ہوتی نہیں تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی دفعہ ہے کہ صوبے اور بلدیات دونوں میں ایک منتخب حکومت بنی ہے آپ کی پیپلز پارٹی کی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کو ایک آخری موقع ملا ہے منڈیٹ اگر آگے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی پہ آئید ہوتی ہے اب چلیں ایمکیم تو بہانے بنا لیتی تھی کہ جی ہماری صوبائی حکومت نہیں ہے پی ٹی آئی نے بھی یہی بہانے بنایا کہ جی صوبائی حکومت ہماری نہیں ہے فلا نہیں ہے اب کیا ایکسکیوز کیا رہ جاتا ہے مصطبع اپنا یہ مرتضہ محاف صاحب کے پاس یا سعید غنی کے پاس یا سندھ حکومت کے پاس کہ وہ ایکسکیوز دیں گے جی ہم کراچی کی پانی کے مسائل بلدیات کے مسائل ٹرانسپورٹ کے مسائل حل نہیں کر سکے تیکھیں یہ ایکسکیوز اب ایمکیم فرام کر رہی ہے مرتضی وہاں کو یا پیپس پارٹی کی گورنمنٹ کو ایمکیم کو چاہیے جو اپنے جتنے بھی معاملات ہیں جتنے کراچی شہر کے مسائل ہیں پانی کا مسئلہ ہو لینڈ گریبنگ کا مسئلہ ہو یا جو بھی مسئلہ مسائل ہیں تو سپائی کا اس کو براہ راست اپروچ کرنا چاہیے میر کراچی کو وزیر اعلیٰ سنگو تاکہ یہ فرار نہ ہو سکے یہ یہ نہ کہے کہ ہماری مخالفت کی گئی ہمیں ہمارے کو کام نہیں کرنے دیا گیا ان کو بیٹھ کے راستہ دیں بولے کہ جناب آپ کو کیا چاہیے ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے ہمارا ٹرانسپورٹیشن کے اندر یہ معاملہ ہے وارٹر بورٹ کے اندر یہ معاملہ ہے آپ اس کو کیسے پروائیڈ کر سکتے ہیں کیسے آگے جا سکتے ہیں کس طرح سے آگے کام کر سکتے ہیں جب تو یہ کہ اب یہ لڑنے پہ جائیں گے اور میر کراچی کو بھی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بھی ایک راستہ رہے گا کہ جناب ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا ہم کام کرنا چاہتے تھے آگے نہیں گئے ہمیں کسی قسم کا معاملہ نہیں ہو تو میں سمجھتا ہوں اور ایک بات ہوتے ہیں ڈاک صاحب یہ بھی اس کی بات ہے کہ میر پہلی مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں سامنے آیا ہے پیپلز پارٹی کا لیکن ہمیشہ ان کی اکثریت نہیں ہے ورنہ جب عبدال ستار افغانی دو مرتبہ میر کراچی کے منتخب ہوئے تو پہلی مرتبہ اس میں بنگلنگ کی گئی تھی پہلی مرتبہ ستار افغانی صاحب فیر طریقے سے نہیں کامیاب ہوئے تھے اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا جو میر کنڈیڈیٹ تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا سمجھ لیں اور روکا گیا تھا کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے دیکھا عمر یوسف ڈیڈا ڈیپٹی میر تھے سیکنڈ ٹرم میں فرس ٹرم میں تھے عبدالخالی کللہ والا ہر ان کے ووٹ زیادہ ہوتے تھے تو یہ پیپلز پارٹی کو زہرے کے اس وقت بھی جیت سکتے تھے تو زیاؤن لکھا دروتا ہوتا تھا ساری چیزیں اس کے نہیں جیتے لیکن جیتے نہیں دیا گیا اب جب جیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایم کی ایم کو ایک ایسا کوئی وہ کامبینیشن بنانا چاہیے ایسا کوئی معاملہ بنانا چاہیے کہ وہ بیٹھے ہیں اور میں اس میں جماعت اسلامی کو بھی کہوں گا کہ جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی کو ایم کی ایم کو پیپلز پارٹی کو ان بورڈ آنا چاہیے ایک دوسرے کی مخالفت اگر کر رہے ہیں تو یہ دونوں یہ سب کراچی سے دشمنی کر رہے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ جی آپ چلیں ایم کی ایم کے مینڈیٹ کو جماعت اسلامی بھی بولے پی ٹی آئی بھی بولے لیکن کراچی کے مسائل پہ تو آپ بیٹھ سکتے ہیں نا آپ بولے جناب ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے لیکن ان کے جو یہ ڈیمانڈ ہے ایم کی ایم کی اس کو ہم تسلیم کرتے اور اسی طرح پیپلز پارٹی کا جو ایک مینڈیٹ ہے کہ میر کراچی کا ہم بولے جیسے جماعت اسلامی کہتی ہم نہیں مانتے ایم کی ایم نے تو بائیک آٹ کیا ہوا تھا بولے جناب ہم نہیں مانتے لیکن کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم میر کراچی کے ساتھ کرے ہوئے ہیں سن گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی سن گورنمنٹ کے ساتھ کرے ہوئے ہیں جب تو مسئلے حل ہوں گے ورنہ یہ ایک دوسرے پہ ٹالتے رہیں گے سرم کوئی الیکشن بڑے کوئی انتخابات سانیٹ کے الیکشن سادر کا انتخابات اس میں سب ایک ہو جاتے ہیں سب سب ہو اور دوسرے لیکن مسائل پہ ایک ہونا مشکل ہوتا ہے بہتر آپ سے وزید دفتو کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ناظرین دیکھتے رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر جی ناظرین ویلکم باک ایک دفعہ پھر آپ کو کشامدید کہتے ہیں پروگرام ہے خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر پولند اقبال ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے مسائل کے حوالے سے اور چونکہ گزشتہ دو دنوں میں ہائی پروفائل وزٹ بھی کراچی میں رہے ہیں سیکیورٹی صورتحال جو ہے وہ بہتر رہی گو کہ سیکیورٹی کے بہت سخت انتظامات کیے گئے جس میں پورے شہر میں عام تعتیل تک کر دی گئی اور وہ سڑکیں جو شاید شہر فیصل سے متصل نہیں بھی تھی ان کو بھی بند کر دیا گیا اور یہ کامیاب دورہ جو ہے یہ ختم ہوا لیکن اس کی کامیابی پہ بھی بہت سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ایرانی صدر آئے تو ضرور لیکن کسی قسم کے کوئی ٹھوس معاہدے نہیں ہو پائے جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی معاہدے ہو لیکن اس قسم کا کوئی خاص معاہدہ نہیں ہوا شاید پاکستان بہت سوچ سمجھ کہ اس میں کوئی فیصلہ کرے گا اس لیے کہ سانکشنز کا بھی سامنا ہو سکتا ہے یا جو ایک خدشات ظاہر کیا جاتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے پھر مشرق وستہ کی اس وقت امن کی جو صورتحال ہے آہ اس وہ بھی تشفیشناک ہے جس کی وجہ سے اس دورے کو خاص اہمیت دی جا رہی تھی ناظرین دوسری جانب جب ہم آہ بات کرتے ہیں چونکہ وزرعظم کا آج دورہ کراچی رہا ہے اور اس میں ان کی وزرعالہ سندھ سے بھی ملاقات ہوئی ہے شرجیل میمن اور ناصر حسین شاہ نے آہ مدار قائد پہ بھی استقبال کیا پھر باتیں بھی کراچی کے حوالے سے ہوئی ہیں آہ جہاں ایک طرف آہ وزرعالہ سندھ اور آہ گورنر کاملان خان ٹی سوری کراچی کے خاص طور سے مسائل پہ اور سندھ کے مسائل پہ گفتوک کرتے رہے وہیں امکی ام کا ایک ففت جو ہے وہ حسین اقبال صاحب سے ملا ہے لیکن آہ سوال ہی بیدا ہوتا ہے کہ یہ مسائل صرف ڈسکس ہی ہوتے رہیں گے یا ان کا حل بھی نکلے گا سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ امتیاز فرانسا موجود ہیں آہ سینئر صحافی ہیں تجزیہ ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما ہے پاکستان پیبلز پارٹی کے سنیٹر تاج حیدر صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم جناب تاج صاحب بہت بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا آہ سر آپ سے خاص طور پہ ہم جاننا چاہیں گے کہ کراچی اور سندھ کے مسائل کے حوالے سے نہیں سندھ کے مسائل کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور سندھ کے شہری علاقوں کی جب بات ہوتی ہے کراچی کے مسائل کی بات ہوتی ہے کی فور کا منصوبہ ہم بہت عرصے سے سنتے چلے آ رہے تھے اب میئر کراچی کی جانب سے بھی کچھ بیانات آگئے کچھ اور جو دیگر رہنما ان کی جانب سے بھی بیانات آگئے گی جی کی فور کا منصوبہ مکمل بھی ہو جائے تو کراچی میں ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے ہی نہیں کہ اس سے کوئی پانی بڑھ سکے کراچی کو بہت بڑا بیان ہے سر اور اگر آج سے کام سٹارٹ کیا ہے تو دوہزار ستائیس میں کہیں جاگے کراچی کوئی پانی مل سکے گا چاہے دوہزار پچیس میں یہ جو منصوبہ ہے مکمل بھی ہو جائے کیا کہیں گے آپ دیکھئے جو کراچی کا مسئلہ ہے اس کی بنیاد تک پہنچا جائے اور کراچی کا اور بلکہ پورے سندھ کا مسئلہ یہی ہے کہ باقی جو ملک ہے اس کے اندر کوئی وسائل روزکار نہیں ہے کوئی سہولیات موجود نہیں ہے اس لیے لوگ جو ہیں وہ آہ جو سندھ کی طرف مائیگریٹ کر رہے ہیں اور ہماری آبادی بے تہاشا بڑھ گئی ہے اس مائیگریشن کی وجہ سے ہم اچھا اب ہماری آبادی جو ہے اس کو کاؤنٹ تک نہیں کیا جاتا ہم یعنی کراچی کی آبادی کم از کم کم از کم از کم اس سے پونے تین کو ہو گئے آپ اسے کاؤنٹ تک نہیں کرتے ہیں سندھ کی آبادی میں آپ نے ڈھائی تین کروڑ پر کوڑ افراد کی کمی کر دی اور اس کی وجہ سے جو فنڈز کم ہوتے ہیں یہ تمام کی دیتے ہیں تو اس کو اگر آہ سندھ کی حالت آپ کو بہتر بنانی ہے تو اس کا ایک سرہ آہ دوسرا سرہ وہ یہ ہے کہ جو باقی صوبوں کے اندر ابتری ہے اور جو وسائل روزگار نہیں ہے اس کو کسی طریقے سے دور کیا جائے اور اس کا کچھ علاج کیا جائے تاکہ وہاں سے نقلے مکانی کر کے لوگ یہاں پر نہ آئیں اور نہیں تو آپ ایک بخیہ او دیوہ ایک سیاں وہی سلسلہ رہے گا آپ ایک انظام کریں گے پھر پتہ چلے گا کہ یہ بیس لاکھ پچھ سلاکھ افراد اور آگئے نئی آبادیاں بڑھیں اب ان کے لیے انظام کریں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو میرے خیال سے اتدار سے دیکھنا چاہیے لوگ سندھ کی برائی بھی کرتے ہیں کراچی کی تو خاص طور پر برائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہیں پہ آ جاتے ہیں اگر ہم اتنی بری جگہ ہیں تو پھر کیوں آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں بات یہ ہے کہ محنت کشوں کے لیے روزگار نہیں ہے دوسری جگہ آجہ تاج صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب حکومت میں شرکتداری کی بات ہوتی ہے پاکستان بیبلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ بالکل ایک ساتھ ہیں اور حکومت کا حصہ ہیں چاہے پاکستان بیبلز پارٹی نے صرف علامتی آہ قانونی جو آئینی آہ پوزیشنز ہیں وہ لی ہیں وزارت میں شامل نہیں ہیں لیکن جب مسائل کی بات آتی ہے مسائل کے حل کی تو پھر یہی ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ جی چاہے وزر آدم شہباز صریف کا تعلق جس پارٹی سے بھی ہے یا اب دیکھیں سر پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر نون لیگ کی حکومت بنوائی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل ہے کسی قسم کے فنڈز یا مسائل کو وفاقی حکومت سے حل کرانا چاہے اس میں وزارتیں لیں یا نہ لیں اچھا اسی طرح امکیوے میں وہ آپ کے ساتھ صدر کے انتخابات ہوں سینٹ کے الیکشنز ہوں آپ کے ساتھ ہوتی ہے لیکن مسائل کی جو حل کی بات آتی ہے وہ وفاقی حکومت سے الگ لائز آن کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ الگ لائز آن کر رہے ہوتے ہیں نتیجہ ہی نکلتا ہے عوام کی مسائل حل نہیں ہوتے سیاست میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جہاں کوئی بڑے الیکشنز آ رہے ہوتے ہیں وہاں پارٹی دیکھو جاتی ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں اگر ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اور امکیم بھی کوشش کر رہی ہے تو اور اس کے باوجود جو ہے وہ حقی حکومت نہیں سن رہے تو آپ کی سمجھ میں یہ چیز آ جانی چاہیے سب کی سمجھ میں کہ ہم کیوں حکومت کا حصہ نہیں لگے ہماری ایک شانافت ہے ہماری ایک پارٹی ہے ہمارا ایک مینیفیسٹو ہے اور ہم اس مینیفیسٹو کا عمل دارامت چاہتے ہیں اسی طریقے سے امکیم کا بھی ایک مینیفیسٹو ہے ان کے بھی مطالبات ہیں وہ بھی چاہتے ہیں ہم سپورٹ دے رہے ہیں اور ہماری سپورٹ نہ ہوتی تو ملک میں اسٹیبلیٹی نہ آتی جو پولیٹیکل اسٹیبلیٹی اس وقت میں ملک میں حکومت ہی نہیں بن سکتی تھی ایک اینارکی اور کیاوس کا عالم ہوتا اس مسئلہت کے تحت ہم نے سپورٹ دی کہ اچھا بھئی اب چلیے آگے وزارت میں اسی یہ شامل نہیں ہوئے کہ یہ وزارت میں جا کے ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں ہم اپنے مینیفیسٹو کے بات نہیں کر سکتے کیا کیا آپ نے کیبنٹ میٹنگ میں ایک نوٹ آف ڈیسنٹ لکھ دیا کسی کو پتا بھی نہیں آپ موپلائز نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے ہم نے اور یہ دو دن میٹنگ ہوئی ہے یعنی نوٹس لیتے لیتے کیونکہ مجھے ہی نوٹس لینے ہوتے ہیں منٹس لکھنے ہوتے ہیں تو بہت دگیہ میرا ستر بہتر ہمارے جب ممبران محترم ممبران تھے انہوں نے اظہار خیال کیا اور اس کے بعد ایک متفہ کرائی ہے کہ جناب ہمیں حکومت میں نہیں جانا چاہیے تو ہمارے دہا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ جی بچ کسی نے کر دیا فیصلہ تو ہو گیا مشوریس فیصلے ہوتے ہیں مجھے منٹس لینے پر ہوتے ہیں اچھا اچھا سر یہ بھی بتا دے جا کہ پھر کیا فرق رہا جو ساڑھے تین سال کی ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت دیکھی تھی جس میں آپ سندھ حکومت آپ کے پاس تھی ایم کی ایم پی ٹی آئی کے ساتھ تھی گیارہ سورب روپے کا پاکج ہو گیا ایک سو ساڑھے روپے کا پاکج ہو گیا end of the day zero works کیا پھر اس حکومت کی اختتام پہ بھی یہی چیز ہوگی نہیں میں نے وجہ آپ کو پہلی بتا دی ہے کہ یہ pressure term ہو کہ آپ یہ جو آبادی بے در ایک بڑھ گئی ہے اور اس میں کچھ ہمارا بھی حصہ ہے کہ population control ہم ٹھیک سے نہیں کر رہے لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے جو pressure پڑھتا ہے اور ہماری آبادی کم جو دکھائی گئی ہے تو اس سے جو وسائل کی کمی کام پیس کر رہے ہیں آہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک کیا جائے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ جی ہم نے بس یہ دے دیا ہے آپ آبادی کی ان figures کو مانیے نہیں تو election نہیں ہو سکیں گے ملک میں سر اگر آپ آبادی کی بات کر رہے ہیں سر یہاں میں ایک supplementary question آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان people's party کہتی ہے کہ جی ایم کیوم نے کم آبادی کو accept کر لیا ایم کیوم یہ کہتی ہے کہ جی accept کیا نا سر ایم کیوم یہ کہنا ہے کہ جو تمام لوگ جو انیومریٹرز تھے جو باقی لوگ تھے وہ سندھ حکومت کے فرام کرتا تھے انہوں نے ہی کراچی کو کم گینا آپ پہ باقی تھا براہ راست الزام لگایا اور وہ اپنے کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہم نے تو اتنے لاک آبادی جو نا ستر لاک بڑھا دیا آبادی ورنہ یہ سندھ حکومت کے لوگوں نے تو ستر لاک سے بھی مطلب یہ اس کو ایک کروڑ پچاس لاکے قریب گن دیا تھا یہ تو ہم نے بڑھوائی شہباز حریف صاحب سے حسن عبقال صاحب سے مل کے جو ہمارے سرکاری ملازم ہیں وہ ہماری حکومت نہیں ہے وہ اگر پیڈل گورنمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ پیڈل حکومت کے اس کا چل رہے ہیں اور یہ ذمہ داری سنسس کی پیڈل حکومت نے اس سرکے لیتی اور ہمارے چودہ خط وہاں پہ موجود ہیں ہم میں اور ایمٹی ایم میں اس مسئلے پہ جو پر ہے وہ یہ ہے کہ ایمٹی ایم صرف شہری آبادی کی اور وہ بھی صرف کراچی کی آبادی کی بات کرتی ہے ہم پورے سندھ کی آبادی کے بات کرتے ہیں میں میں خود آہ وقار مہندی صاحب اور سعید غنی صاحب کے ساتھ آہ وہاں محمود آباد کے دفتر میں آزر ہوا تھا آہ فیصل صفزواری صاحب اور ان کی ٹیم نے ہمیں ریسیب کیا تھا اور سارے ڈاکومنٹس جو تھے وہ میں نے ان کے حوالے کی ہے جو میری کتاب چپی تھی وہ بھی اس کی پانچ کوپیاں ایمٹی ایم نے مانگی تو وہ میں نے ان کے حوالے کی اور ان سے گزاری کی کہ جی آہ دیکھئے ساتھ مل کے چلنا ہے تو آہ آپ پورے سندھ کی بات کریں آہ افسوس ہے کہ وہ ایسا نہیں ہو تاج بھائی یہ دیکھیں آپ جب عبداللہ شاہ صاحب کی حکومت تھی آپ اس وقت بھی ماشاءاللہ ایڈوائزر تھے ممتابی ایپنا مرزا صاحب مرزا مشتاق بھی اور شہود عالم بھی تھے اس وقت بھی ایک پیپر بنایا گیا تھا کراچی کے حوالے سے اس کے ماشاءاللہ آتھر آپ تھے بہت سارے جو ڈیمانڈز تھی اس کے اندر رکھی گئی تھی وہ ساری لیکن ابھی آپ نے جو آبادی کے حوالے سے بتایا تو ایک ریزولیشن موجود ہے غوث علی شاہ کے دور کا ورک پرمٹ کا پیپرس پارٹی کی گورنمنٹ اس کے اوپر کام کیوں نہیں کرتی بلکل کراچی پاکستان کا حصہ ہے سب آئے ہیں آپ پر لیکن ووٹ رائٹ مومبے میں ختم کیا گیا ووٹ رائٹ کہ جو آئے رہے ایک تو جائدات خریدنے کا ان کے پاس حق نہیں ہوتا دوسرا ووٹ کا رائٹ نہیں ہوتا تو اس کے اوپر پیپرس پارٹی کیوں کام نہیں کرتی دوسری بات یہ ہوئی تھی کہ اس وقت ہم بھی تھے ظاہر ہے آپ کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے عبداللہ شاہ صاحب کے ساتھ بھی اس وقت بھی ان سے کہا تھا مراد علی شاہ صاحب یہ کہا مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے تو کراچی یا ہم میں میں وہ تو کراچی زیادہ سندھ کا دارو الحکومت ہے ہمارا پہلا دارو الحکومت ہے کہ یہاں کی آبادی کے حوالے سے پنجاب حکومت اور خیبر پختونخواہ حکومت سے ڈیمانڈ کیوں نہیں کی جاتی کہ یہاں پر جو ان کے لوگ آباد ہیں اپنے روزگار کے لیے آئے موسٹ ویلکم لیکن ان کے مسائل حل کرنا بھی تو ان کی دیکھیں آرٹیکل فورٹین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے ہم کہ ہم ریسٹرکشنز لگائیں ریزنیویل ریسٹرکشنز یہ ہمیں اجازت دیتا ہے اور عبداللہ شاہ کی حکومت میں ٹھیک ہے میں ایڈوائزر تھا اور لیکن میری عمر بھی کم تھی اور اس وقت میں اس قسم کے مشورے دے رہا تھا لیکن آپ اب سوچئے کہ اس قسم کی پابندیاں لگانے سے بات کہاں تک پہنچے گی اور اس لیے میں اب یہ کہتا ہوں کہ بھئی خدا کے لیے یہ جو محنت کا شاہر ہے یہ جو مغضور آ رہے ہیں یہ جو کسان بے زمینوں کے آ رہے ہیں یہاں پر ان کے لیے وہیں کوئی روزگار پیدا کرو یعنی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے جو سرکاری اسفتال ہیں اُس میں سات فیصد مریض جو ہیں وہ سندھ کے باہر کے ہیں یعنی این آئی سی وی ڈی جو ہے ہمارا اس میں پچھلے پانچ سال کے اندر دھائی لاکھ مریض بلوچستان سے آئے ہیں اور پچاسی ہزار پنجاب سے آئے ہیں تو اب اگر علاج کرانے کے لیے بھی لوگوں کو آنا پوتا ہے یہاں تو خدا کے لیے کچھ تو وہاں پنجابات کرو کہ لوگ اپنے گھر کے حریب علاج کر سکیں کوئی روزگار ہو سی پیک آپ نے ختم کر دیا کیونکہ چین سے دشوانی کہندہ ہے نہیں تو یہ سی پیک اگر بنتا اور میں سی پیک کمیٹی کا چیئرمن تھا میں نے کہا کہ جی یہ جو پسمادہ علاقے ہیں ہمارے پختون فاکے اور بلوچستان کے یہاں سے یہ سمجھ آنے چاہیے بہت سے دوستوں نے مجھے کہا کہ تاج بھائی سندھ کا فائدہ اس میں ہے میں نے کہا سندھ کا فائدہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں دیکھے کہ ایک کو اور لوگ آ جائیں گے یہاں پہ صرف روزکار کے خاتے ہیں اور اگر وہ ایریے بھی ڈیبلپ ہوں گے وہ علاقے ہیں تو جو آگے ہیں وہ بھی سوچیں گے کہ گھر کے قریب روزگار ملنا ہے اپنے خانسان کروالوں کے ساتھ رہیں تو یہ چیزیں کی ایک خرابی پیدا کر دی جائے اور اس کے بعد ایک چیز کو پک کر لیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں آپ نے یہ کیا آپ نے یہ کیا حل کیا ہے اس کا ٹھیک ٹھیک ہے سر باب امان لیتا ہوں میں نہیں یہ کیا لیکن آپ کو یہ حل دے دیں ٹھیک دیکھیں اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ کم از کم رزولوشن پیش کیا جائے قومی اسمبلی میں درائی پورٹس جو ہیں ان کی جو آمدنی ہے وہ کم از کم سندھ کو ملنا شروع ہو جائے کہ کراچی میں کراچی کے کراچی پورٹ پر مال اترتا ہے بن قاسم پورٹ پر اترتا ہے لیکن اس کو جب وہاں پر کھولا جاتا ہے علاقے میں تو ڈیوٹی وہاں وصول کی جاتی ہے لوگ یہاں پر ان کے رہتے ہیں اور جب ایکسپورٹ ہوتا ہے جب یہی صورتحال ہوتی ہے تو ریبیٹ بھی اب اس میں کراچی کا کوئی یا یہ سندھ بلکہ سندھ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تو یہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں کم از کم رزولوشن تو موو ہو سکتا ہے جو فنکشنل پورٹس ہیں ان کو آمدنی ملنی چاہیے اور ٹرائنی ملنا تو کم از کم یہ ملنا چاہیے نہیں آپ بہت جذباتی ہو رہے ہیں میرے پال چاپے دو چیزیں میرے بھی یہ میں ڈرائی کرتا ہوں پورٹس جو ہیں جی یہ جو ہماری فیڈل لیسٹلیٹ بلیسٹ پارٹل یہ اس کا حصہ ہے تو یہ فیڈل گورمنٹ کے ہیں اور یہ ساری کی ساری انکم جو ہے ڈیویزیبل پول میں جاتی ہے اور آبادی کے حساب سے جو صوبوں کا حصہ اس پر تقسیم ہوتی ہے جو ہم نے جس چیز کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور جو ہمارے منیفیسٹوں میں بھی شامل ہیں اور چیئرمن خود اپنے لیویل پر بار بار اس کو کہتے رہیں وہ یہ ہے کہ سیلس ٹیکس آن گوڈز اس کا کلیکشن صوبوں کو دیا جائے تاکہ ریوینیو بڑھے ہمارا اور جو ٹارگٹ ہے اس سے جو بھی زیادہ کلیکٹ کریں ہم وہ صوبوں کے پاس ہوں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تاجدر صاحب اپنے پروگرام کے وقت نکالا اور اپنا قیمت تجزیہ ہے اس وہ ہمیں دیا بہرحال امتحال صاحب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرے خیال میں شاید بحث مصفق بھی چلتی تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں بھی حکومت تھی سندھ میں بھی تھی مصفق یہ ہوتا تھا کہ جی تمام جگہوں پر تو ہے بلدیاتی حکومت نہیں ہے دائم صاحب میں ایک اور اس سے ہٹ کے کہ اس کو آپ کے یا مجھے یہ کہا جائے کہ پیپلز پارٹی کے منشور جو ٹین پوائنٹس ہیں نا بلاول کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو آنکھ بند کر کے سپورٹ کرنی چاہیے وہ تو پوائنٹس اچھے یہ جو بھی بات کی نا سیلز اور گوڈس والی یہ بھی اس کے اندر بلکل پرفیکٹ ہے کہ بھئی آپ تاکہ صبح کو پتہ لگے کہ یہاں پر جو سیلز ہو رہی ہے سالیکن ایک بات یہ بھی کہ جاتی ہے کہ کراچی سے مسائل لگ جائیں گے تو سیاست کیسے کی جائے یہ بات بھی ہے کراچی کے جو ساری سیاست ہے اس کا محور کراچی کے مسائل ہے اور کراچی سے ہی ایک انیشیٹ ہوا تھا مفتا اسماعیل کو جو اس طرح کے جو تھے انہوں اڑا کے رکھ دیا اس کو مفتا مجھے یاد ہے کہ مفتا اسماعیل صاحب کا ہی تھا کہ جو دکانیں شاپ سے ان کے اوپر ان کا تھری تاؤزن تھا پار تاؤزن بھی آیا تھا لیکن اگر ہم ایوریج رکھے تین ہزار روپے مانا کا تو وہ آپ یہ سمجھے کہ کم سے کم آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں تین ہزار کروڑ تو ایوریج ہے مرنہ تو پانچ سے چھ ہزار کروڑ روپے مہانہ جمع ہو سکتا ہے پورے پاکستان بڑھ سے کیونکہ اب وہ اس کا اگر تین ہزار روپے بھی کوئی شاپ کیپر دے گا نا تو کم از کم یہ جو بجیلی کے بلوں میں اس کو آ رہا ہے نا یہ جب ایک کومن پول کے اندر انکم جائے گی تو یہ کم از کم اس کی یہ بھی دس دس ہزار روپے مہینے کا اس کو بل بچے گا ایک چھوڑے سے بریک کے لیے کھا جا رہا ہے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے شیخ صلی اللہ دن صاحب رہنمہ متعدقہ مومنٹ پاکستان ان سے بھی گفتو کریں گے جانیں گے یہ مسائل جو ایک طرف جی ٹی اے والے اور دوسری جانب جو ملاقات ہوئی ہے جو سوالے سے بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دیکھتے رہے گی پروگرام خبر کی خبر جی ناظرین ویلکم باک ایک دور پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے امتیاس خان فاران صاحب اور اس وقت ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے رہنمہ متعدقہ مومنٹ پاکستان شیخ صلی اللہ دن صاحب اسلام علیکم صلی اللہ دن بھائی بہت بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا سر سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ آج احسن اقبال صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جہاں ایک طرف وزیرالہ سندھ اور گورنر سندھ اور سندھ حکومت جو ہے وہ وزیراعظم کو مختلف منصوبوں کے حوالے سے دستاویزات دے رہی تھی یا ان کو قائل کر رہی تھی وہیں ام کی ام کا وفت جو ہے وہ وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال صاحب کو وہ تمام چیزیں دے رہا تھا کیا کہیں گے سر اس حوالے سے دیکھیں ایک تو یہ کہ ایک ملاقات ہوئی پہلی یعنی کہ ان کا پہلا وزٹ پرائم ایسس صاحب کا جو کہ اپٹر میں الیکشن کے لیے ہیں اور اوٹ کے بعد انہیں اپنا کراچی کا پہلا وزٹ کی ہے اور کرنا چاہیے بلکل پرائم ایسس جو ہیں ان کو چاہیے کہ کراچی جو یہ سب سے اہم سٹی ہے اور آپ خود بھی اس کو کہتے ہیں ایکنومک خواب ہے تو آپ کو اسی طرح خیال بھی رکھنا چاہیے اور زیادہ زیادہ جہاں پر آپ اٹریٹ کر سکیں اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو انہاری سی بات ہے کہ جو پلاننگ کمیشن جو ہے سب سے اہم جزار ہوتا ہے ایسین اقبال صاحب ماضی میں بھی یہ جو ہے میسیو پلاننگ میں اور لیکن یہ کہ ہم نے جو ماضی میں کچھ چیزیں ہی دیکھتی ہیں جہاں پر جیسے میں تھوڑا سا اس لیے حوالت ہوں گا کہ میں بھی جب پارلیمنٹ میں تھا تو ہمیں ایک بات بہت عجیب سی لگتی بھی کہ جو پورے پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کے جو افراجات ہوتے ہیں یا دی جاتے ہیں پی ایسی پی کا فانڈ ہوتا ہے تو پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیل گورنمنٹ خود اس کو منٹر بھی کرتی ہے دیکھتی بھی ہے اور وہ پراپر طریقے سے لگتے بھی ہیں لیکن کراچی یا سن کے جو حالات ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہاں توجہ کبھی نہیں دی گئی جیسے ایم نائن کا پوجیکٹ ہے ایم نائن سب سے اہم پوجیکٹ ہے کراچی سے ہیدراباد اور آگے پھر اس کا جو کنیکٹ ہوتا ہے وہ سکھار اور سکھار پنجاب سے ہوتا ہے تو کراچی کا باہر یہ جو پوجیکٹ ہے ایم نائن سن کا سب سے اہم پوجیکٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سن کی گورنمنٹ کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس وقت بھی اس پوجیکٹ کے لیے جو پیسی دی گئے وہ نارملی ہوتا ہے کہ بلکل سپریٹ لائن ہوتی ہے اس کی جو موٹر وے کا لاتی ہے لیکن یہ اس کو ہائی وے کے اندر انہوں نے مرش کر دیا اور بیٹ کی لائن ایک دیت جس میں ہمیں بڑا بڑا اعتراض رہا ان کے ساتھ بہت ہماری بحض بھی ہوتی تھی کہ صرف سن کا جو علاقہ ہے کیا انہوں نے سوچ لیا کہ سن کے اندر کچھ دینا ہی نہیں ہے یہ ایک واحد پوجیکٹ تھا جس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ ان سے پائٹ بھی کی تھی لیکن اس سے باوجود یہ جو ہے صرف سپر ہائی وے کو درمیان سے کنیٹ کر کے جو ایک چھوٹا سا فن تھا وہ اس کو دیولپمنٹ کے لیے دے دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پر کراچی کے اندر جو کراچی کے آبادی ہے 13 کروڑ کی آبادی ہے اس کے لحاظ سے جو یہاں پہ فنڈز جو آنے چاہیے اور اگر پرائیو مستر صاحب یہ اسپیشلی یہاں پہ کہہ دیں کیونکہ دیکھیں ہمارے بہت سارے پروجیکٹ پینڈنگ میں ہے اس میں کے پور کا پروجیکٹ بھی پینڈنگ میں ہے ہمارا پھر اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ سر کو ہر دفعہ کہتے ہیں کہ سر کو ریلوے کی بات ہو دی ہے لیکن کبھی بھی یہ پروجیکٹ سوئے اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کروایا جاتا ہے ابھی بھی ان کو چاہیے کہ ان کا پہنا سال شروع ہو گیا ہے اور ابھی ڈیولیپمنٹ کے جو اخراجات ہیں بھی بجٹ بھی آنے والے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اس بجٹ کے اندر اس کو الوکیٹ کیے جائے جو ہمارے پینڈنگ پروجیکٹ ہیں یہ پروجیکٹ وہ ہر صورت مکمل ہونا چاہیے کیونکہ ہم آگے جو آنے والے دنوں میں دیکھنا ہی ہیں جو کاؤز آری اکراشی کے اندر اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ پانی جائے جو ہمیں رہے گی پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ جو ہمارے پاس جو پبلک ٹرانسورڈ ہے پبلک ٹرانسورڈ کا ہمیں ہم انسائیڈ آف دی گراچی کے در بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکل ریوے ہمارے پاس واحد ایک پروجیکٹ ہے جس کو ہم تقریبا سلاح الدین صاحب لیکن گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ سندھ حکومت کے ساتھ آپ نہیں ہیں بلدیاتی حکومت آپ کی نہیں ہے وفاقی حکومت کے ساتھ آپ پہلے بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں جب آپ کی بلدیاتی حکومت بھی ہوا کرتی تھی لیکن اس میں بھی کام کوئی نہیں ہو پایا تھا چاہے بجٹ آپ لوگوں کو ریلیز ہوتے رہے یا کہا گیا کہ ریلیز ہوئے نہیں ریلیز ہوئے ایک سو ساٹھ ارب گیارہ سو ارب کراچی ٹرانسورمیشن کمیٹی کیا کچھ نہیں ہو گیا سر لیکن ریزلٹ زیرو نکلا اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ سندھ حکومت ہے بلدیاتی حکومت وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پاس ہے آپ وفاقی حکومت میں ہیں لیکن کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ڈائریکٹ لینڈ کر کے گراچی میں کام گرا دے اچھا سر اب میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا جی ڈی اے کی آج پریس کانفرنس ہوئے سردار رہیم صاحب نے آپ لوگوں نے سر ساتھ الیکشن لڑا بڑی اچھی دوست تھی سارا کو چل رہا تھا پھر یہ کیا سر الیکشن ختم ہوئے تو پھر سے یہ تمام چیزیں شروع ہوئیں کیا کہیں گے دیکھیں میں اپنی بات اگر کمپلیٹ کرلوں تھوڑی سی اگر مجھے اجازت سر وقت محدود ہے میرے پاس صرف پروگرام میں دو منٹ رہ گئے ہیں وہ مجھے اس موضوع پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے اب بھی دیکھیں جو اس وقت بات رہتے ہیں فیڈل گورنمنٹ سے یہی وجہ ہے کہ ہم سندھ کے اندر ہماری پوزیشن جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہے ایسے پارلیمنٹرین کے ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ایک اچھی تعداد ہو جس کی ویسے ہم کراچی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وفاق میں بھی یہ سلام بھائی قومی اساملے میں بھی یہی مسئلہ ہے وہاں پر بھی آپ لوگوں کی کبھی بھی اس طرح اکثریت نہیں رہی نا تو آپ کو اسٹریٹیجی چینج کرنی چاہیے اپنی نہیں دیکھیں ہم اسٹریٹیجی کیا چینج کریں اسٹریٹیجی چینج یہی ہو سکتی ہے وزیراعظم کراچی میں تھے آپ لوگ اسلام آباد میں تھے جو ایک احسن اقبال انہوں نے ان میں کیا کہا آپ سے کہ میں وزیراعظم سے بتاؤں گا یہ ساری باتیں وہ وزیراعظم کراچی میں تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی پوزیشن کے اندر ہم اگر آئینی ترمیم کی بات کرنا ہے جو ہم نے پہلے سے پلان کیا ہوا ہے کیونکہ ہم لوکل گورنمنٹ اور پروینشل آٹانمی کی بات کرنا ہے سر وہ لوکل گورنمنٹ بھی تو آپ کی نہیں ہے وہ بھی تو اس پر پاکستان بیوز پارٹی کے پاس ہے پی ایس سی پروینس فائننس کمیشن کی ہم بات کرنا ہے اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو ہم کچھ مکنے ساتھ کرنے کے قابل ہوں گے اور وہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں سر وہ جی ڈی اے والا مسئلہ یہ تو پولٹیکلی بہت سارے ایشوز آتے رہتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ایک دوسرے خلاف بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر اس کے بعد ہم بیٹھ بھی جاتے ہیں لیکن ہمارا مسئلہ اصل ہونے چاہیے کہ ہم سندھ میں رہتے ہوئے سندھ کے لیے کیا کرتے ہیں سر آپ پہ بھتہ لینے کا الزام لگایا ہے انہوں نے پھر انہوں نے کہا کہ جی پولیس آپ کو سپورٹ کر رہی ہے بہت بڑا الزام ہے سر یہ تمام الزامات ماضی میں دھو چکی ہے پھر سے ایسے الزامات لگنا دیکھیں میں یہ سمجھنا ہوں کہ انلہ دالوں کو ہدایت دے کیونکہ اس وقت نہ تو ہم لوکل گورنمنٹ میں ہیں نہ ہم سندھ گورنمنٹ میں ہیں جس وقت ہم بہت طاقت میں تھے اور ساری چیزیں ہم کر بھی رہتے ہیں اور ہم نے اپنے پرجیکٹسوں کو کمیل کی ہم نے لوکل گورنمنٹ میں کام کیا اس وقت بھی ہمیں الزامات لگا دے ہیں لیکن آج جو ساری چیزیں سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہیں اور سارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ہم جو جو اس وقت پولیس کے اندر کہہ رہے ہیں ہم دوسری دوسرے اداروں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں وہ غیر مقامی حاضروں میں اور غیر مقامی ٹولہ جو ہے غیر مقامی لوگوں کو لاکے یہاں پر کرنیل اکٹیوٹیز کرا رہے ہیں تو یہ بات تو بالکل آیا ہے اور چیزیں تو ہاں سامنے آپ کے آئی رہی ہیں کہ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے سلودین صاحب بہت بہت شکریہ آپ پروگرام کے آپ نے وقت نکارا آپ پروگرام کے ہوتے اخمام کے قریب ہے امتاز خان فرانس صاحب آپ کے شکریہ دعا کرنا چاہیں گے بہت شکریہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ غیر مقامی لوگوں کو لے آئے یہ بھی غیر مقامی پر ڈال کے نا اپنی جان چھونا لیتے ہیں ایسا ہے نہیں جو مقامی تھے وارٹر بورڈ میں مقامی لوگ ہیں کیم سی میں مقامی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ صرف چند پیسوں پہ آگے چلے آتے ہیں اس وقت دیکھیں ٹاکس اب چلتے ہیں دس سیکنڈ میں کہ اس وقت تو بلدیاتی ایٹ کے تیعت میرس سے لے کے نیچے تک اختیارات ہیں ٹیکس کا نظام یہ سب بیٹھیں ایمکیو ایم پی ٹی آئی جماعت ساری ساری جماعتیں بیٹھ کے اوٹ ٹیکس کلیکشن کا میرے نگا لیں کنسنسز جبل اپ کریں بہت بہت شکریہ سار پروگرام کا وقت ناظرین اپنے اختنا پر پہنچتا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ